گاڑی کے اوپر بیلون لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس روم کو بیلون سے سجا دیا گیا ہے یہ دیکھو شرارتی نوبیت آئیدر چھپا ہوا ہے کیا لینے آئی ہو بیلون میرا بیبی کیا کر ہے چھوٹا یہ بھی ہمارے گھر کا چھوٹا بیبی ہے آیت شونا کہا کر لے چائے پراتھا چائے پراتھا اس کا بریک فاسٹ دیکھیں چائے پراتھا تہیبہ کا بھی فیوریٹ ہے چائے پراتھا یہ تو صبح بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد نیو گھا رہے تھے اور سبزیں کو پانی لگانا تھا تو سبزیں کو پانی بھی لگا دیا اور ابھی بھی سبزیں کو پانی لگ رہے ہیں رمضان کیسے ہوگے سبزیں اچھی ہوگی نا رست ہوگی ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے خیال میں ساری سبزیں نکل آئی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو لائن سے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا دھنیا بھی ہے پالک بھی ہے اور یہ ہری توری ہے یہ توری ہے اور یہ والے یہ کھیرہ اور کوسے ہیں اچھا یہ کھیرہ اور کوسے تو ماشاءاللہ پوری کی پوری سبزی جائنا اے ون ہوگی ہے اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش اگر آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے دے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی تباہ فیملی کو خوش اگر آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو ویڈیو لگی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تو صبح بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد ہم نیو گھار آ گیا تھے اور یہاں پر سبزی کو پانی لگا رہا تھا کیونکہ کچھ ٹائم ہو گیا ہے سبزی کو پانی نہیں لگایا جب سے یہ ہاسپتالوں والے چکر شروع ہوئے تو تب سے ہم یہاں پر نہیں آئے تو آج ٹائم نکال کے آئے ہیں اب یہ سبزی کو پانی لگا دیا ہے اور راستے سے چوکلیٹ اور جوڑے یہ سب چیزیں لینے ہیں اور کاؤسر کے لیے کیمہ وغیرہ اور پاری کی بوٹل یہ سب چیزیں لینے ہیں یہاں کا کام جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں سے نکلتے ہیں تو چلیں جی ہم چلتے ہیں واپس گھر کی طرف اس کو لاک کر دو طالب آدم اب یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بڑی گاڑی یوز کرنا پڑتی ہے تو چھوٹی گاڑی بہت امپورٹٹ ہے لینا تو چھوٹی گاڑی ابھی لیں گے انشاءاللہ کیونکہ بڑی گاڑی کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے یوز ہو نہیں کر سکتے ماشاءاللہ سے موسم دیکھیں کتنا پیارا ہوگیا ہے ہر طرف بادلی بادل چھائے ہوئے ہیں اور آج بھی بارش کا امکان ہے کہ گاڑی میں رکھتے ہیں اور چلتے ہیں واپس گھر اور راستے سے وہ کیمہ بھی لینا ہے ابھی دیر ہو رہی ہے ستارے نے پیکنگ کرنی ہے ایدی تو کل تھوڑا بہت کیا تھا کام تو پھر آسپیٹل گانا پڑا تو ابھی دوبارے سے پیکنگ کرنی ہے اور آج ہم نے کار کو کرانا ہے یہ سارا سمان ایدی والا جو بھی ہے تو یہ کام آج کے آج سارا ختم کریں گے انشاءاللہ جو ایدی پیک ہو رہی ہے یہ سارا سمان اسی کے اندر ہی پیک ہوگا سمان لینے کے بعد واپس گھار آگیا ہے اور ابھی سارا سمان لے کے اندر چلتے ہیں یہ تبیت کیسی ہے ابھی ٹھیک ہے چلو یہ لو یہ سپریٹ ہے کارٹن لانی تھی اس کے ساتھ یا نہیں کپاس جو ہوتی ہے ایدی وغیرہ جو ساری پیک کر دیا ابھی میں جا رہا ہوں بچوں کو سکول سے لینے کے لیے بچوں کو سکول سے لے کا گھار چھوڑوں گا اور جو بھی باسکٹ وغیرہ بنی ہوئی ہیں ٹوکریاں بنی ہوئی ہیں ایدی کی تو وہ گاڑی میں رکھ کے لے جائیں گے کارگو کرانے کے لیے تو انشاءاللہ یہ آج جو ہے کام بلکل فینل کرنا ہے باقی دو چاہ ٹوکریاں رہ جائیں گے جو گھر کے آس پاس دینی ہے بچے لیں سبی کی ایدی جو ہے گاڑی میں رکھ دیا ہے میں اور رمزان جا رہے ہیں کارگو کرانے کے لیے انگور کی بیلیں بھی اچھی ہو گئے اور آڑو کی بھی اس کو نہ سٹک کے ساتھ باندھو یہ سیٹ جھوک رہا ہے یہ نا یہاں پر یہ سیٹ جھوک رہا ہے یہاں پر آنا چاہیے اس کو رسی کے ساتھ نا اس کو ایسی باندھو چلے ٹھیک ہے تو یہ آڑو جب پاک جائیں گے پھر ہم جو نا چلے آجا چلے چلے تو ابھی ہم کوریئر کرانے کے لیے بہنچ لیں سب کی ایدی چاہے گی کوریئر کے ضرور تو جتنی بھی ایدی ہم لے گئے تھے جن دن کو دبھیجنی تھی ساری کی ساری کارگو کرانے کے آگئے ہیں واپس اور میں نہا کے کپڑی چینج بھی کھا لیا ہے اور ابھی تیاریاں ہیں بیبی کو لے کے آنے کی تو بس ابھی سب تیار ہیں میں ابھی ریڈی ہو ہوں کیونکہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو سب نے بیلون نیچے جو ہے روم کو بیلون سے ویلکم سے سجایا ہوا ہے اور گاڑی کو بھی سجا کے لے کے جائے بیبی کو لینے کے لیے ابھی میں نیچے چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا نیچے حلہ گولا ہے گاڑی کے اوپر بیلون لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس روم کو بیلون سے سجا دیا گیا ہے کتنا پیاروں خوبصورت روم لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر بیبی کا بیگ بھی ریڈی ہے تو یہ شرارتی آ گیا یہ ساری چیزیں نکال رہے ہیں آپ اس جو مرک کو دیکھتا ہے نا تو اس کو پنجے مارتا ہے کان جو چھپ گیا ادھر آؤ میرے پاس شرارتی کہیں کہ وہ شرارتی نوبیت آئی در چھپا ہوا ہے کیا لینے آئی ہو بیلون کہاں لگا رہی ہو آیت جو بچے جو ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اور میں آگیا ہوں بیلنگ آفیس اور یہاں سے بل بنوا رہا ہوں سارے بل کلیر کروا کے تو پھر میں بچوں کو بلاؤں گا تو وہ پھر آئیں گے کیونکہ یہاں پر آتے تو ویٹ کرنا پڑتا ابھی فیلال گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہاں سے سب چیز کلیر ہو جاتی ہے تو پھر میں ستارہ کو بلاؤں گا بچوں کو رمضان لینے کے لئے گیا ہوا ہے کیونکہ ہم سب لوگ گاڑی میں آ گئے تھے اور رمضان بائک پر آیا تھا ہیلی بی بی آ گیا ہیلو یہ دیکھیں ایستا ایستا سب لوگ آ رہے ہیں ویلکم ویلکم آج ہے آج ہے کیا ہوا کیا ہو رہا ہے ابھی تک بی بی نہیں بیٹھا کیا بی بی گاڑی چلائے گا کیا گاڑی چلائے گا بل کلیر ہو گیا بچے کو بھی لے دیا اور اس کا ڈاکٹر نے جو کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں ڈیلی ناپ آنا پڑے گا چلو جی یہاں سے میں نے بی بی کی دوائی بھی لے لی بی بی کی کترے والی دوائی ہے جی سب لوگ گاڑی میں بیٹھے میرا ویٹ کر رہے ہیں تو اب سارے کام ختم ہو گئے تو ابھی سارے کام ختم ہو گئے بس اب بی بی کو ڈیلی لے کے آنا پڑے گا بی بی کو دو دن انجیکشن لگوانے ہیں اور بی بی کو دن میں دو دفع لے کے آنا ہے چلے جی بی بی کو لے کر واپس گھر آ گئے ہیں اور بی بی کا کتنا اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا ہے وہ سو رہا ہے نا ابھی سو رہا ہے بی بی سو رہا ہے آیت ابھی نہیں اٹھے گا ابھی نہیں اٹھے گا ابھی سونے کا ٹائم ہے چلے جی ہم آگئے ہیں بیکری پر اور یہاں سے کیک لیتے ہیں بی بی کے لیے اور مصطفیٰ بھی میرے ساتھ ہے مصطفیٰ کون سے لینا ہے دیکھتے ہیں ابھی اندر جا رہے ہیں اوپر کچھ لکھوانا بھی ہے بس سمپل سمپل نہیں ایسے سمپل سی لیں گے تمہاری بممہ تو کہہ رہی تھی وہ لکھوانا ہے نہیں نہیں بس سمپل سا لیتے ہیں ٹھیک لکھتے ہیں ویلکم بی بی یہ طرح ہے تو کچھ اکھو گو گو پر گیا ویلکم بی بی لکھو ہے چلے لو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ کی دکافی ساری ورائٹی ہے چیک کریں کون سا اچھا ہے چوکریٹ ہے سب کھائیں گے بچے سب کھائیں گے بچے سب کھائیں گے پھر بھی آپ چیک کر لیں لکھو پر لکھوائے تو نہیں ہے لکھوانا بھی ہے نا ابھی ویلکم بی بی لکھا جا رہے کیک تو لے دیا آپ چلتے ہیں واپس گول گپے کھاؤ گے موسفا گول گپے کھانے کیک لینے کے بعد واپس گھار آگئے اور کیک لے کے اندر چلتے ہیں